بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کے خاتبے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وہی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوئی تور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلنگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تعداد اتنی زدہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بیر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بیر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پان جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پاڑ ہے اور ظلم و غارتگری عذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشہول کھو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون الود کر کے لٹا دے گا تاکہ وہ اس برم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقتہ آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈیل دے دی جائے گی اور یہ اعتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضاء میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے الودہ ہو کر واپس آئیں گے پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوئی طور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان پر اسباب و معاشیت کی تنگی و قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دوا وزاری کریں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بیجے گا جس سے وہ سب یک بار کی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا کیر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کی گاٹ اتر جائیں گے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے اگاہ ہو کر پار سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو اس مصیبت کے دفعیہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دوا کریں گے تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فیبل میں ڈال دیں گے فیبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقہ میں واقعہ ہے دوسرے منیں گڑے کے ہیں اور ایک منیں پار سے گرنے کے ہیں اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک چلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ و مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو نہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ دس سے لے کر چالیس آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سراب ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے لوگ سایا حاصل کریں گے نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یعنی اونٹھ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بوت ہوگا یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی برہا لوگ اس طرح کی خوشخال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے عصے کو پکڑے گی یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور ان کی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اس پوری روایت کو مسلم نے نکل کیا ہے بہوالات یسیر الباری ترجمہ و شر سعی بخاری جلد نائن صفحہ 189 ترجمہ و شر